اہلوں چوروں کی وجہ سے ڈاکووں کی وجہ سے آج گردشی کردہ کرزہ چوبیس سو بلین ہو چکا ہے پاور سیکٹر کے اندر اس کا جواب کون دے گا آپ کو نواز شریف شباز شریف ماکستان مسلم لیگ نون مریم نواز حمزہ شباز کے علاوہ نظری کچھ نہیں آتا کرائے کے ترجمان یہ پریس ٹاک نہیں کرتے کہ پینتس روپے آٹے سے اسی روپے آٹا کیسے ہو گیا یہ نہیں بتاتے کہ جو چینی ہے وہ باون روپے سے کس طرح ایک سو دس روپے کلو ہو گئی یہ نہیں بتاتے کہ جو جو اس وقت ڈاکا ڈالا جا رہا ہے ڈاکا ڈالا جا رہا ہے ایک ہزار ایک ہزار بلین کا پاور سیکٹر کے اندر جو ڈاکا ڈالا جا رہا ہے ہر شعبے کے اندر اس وقت نہوست چھائی ہوئی ہے کوئی شعبہ اس وقت کام نہیں کر رہا اس کے اوپر کوئی پریس ٹاک نہیں ہوتی پریس ٹاک ہوتی ہے پی ڈی ایم غدہ ہے پریس ٹاک ہوتی ہے پی ڈی ایم چور ہے پریس ٹاک ہوتی ہے کہ نواز شریف کو واپس لائیں گے ہاتھ کو گھما گھما کے دھمکیاں دی جاتی ہیں وزیر آزم کی طرف سے تو یہ جو چوری ہے یہ جو ڈاکا ڈالا جا رہا ہے آپ کی مس اپروپرییشن، مس گورننس، بے قائدگیوں، بد انتظامی، نالائکی، نا اہلی اور ڈاکے کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جیبوں کے اوپر اس کا جواب کون دے گا اس اپنے ایٹی ایم کی جیبوں کو بھرا جا رہا ہے اور غریب لوگوں کی پاکستان کے عوام کی سنتکاروں کی بزنس مین کی کاشتکاروں کی جیبوں کو خالی کیا جا رہا ہے اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب عمران صاحب آپ کو دینا پڑے گا اور اب انشاءاللہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ آپ سے ان چوروں کا ان ڈاکووں کا جو ٹولہ مسلط ہے ان سے آپ کو چھٹکارہ دلائے گی آپ کو جو آٹی ایس دو ہزار اٹھارہ میں آپ کی رائے کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا جس طرح آج حکومتی شعبوں میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس سے نجات آپ کو انشاءاللہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ دلائے گی پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں آج پلوٹوں کی انکوائری بند شباز شریف پر